امام زمانہ کا جیسے ہی تصور آتا ہے ہمارے شعرہ کے اشعار میں بھی جیسے امام زمانہ کا تصور آتا ہے تو تلوار سب سے پہلے دکھاتے ہیں آغا جان یہ کیوں نہیں ہم سمجھتے یہ کس خاندان سے ہیں کس کے نواز سے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہم نے عالمین کے لئے رسول تمہیں رحمت بنا کے بھیجا جو خصوصیات روایتوں میں موجود ہیں جو خصوصیات رسول اللہ ہمیں ہیں وہ ساری خصوصیات امام زمان میں ہیں ایک ڈاکٹر مثال کی طور پر فرض کریں آپ کے بڑا سا پھوڑا نکلا ہے بڑا سا پھوڑا نکلا ہے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ڈاکٹر نے آپ کے پھوڑے کو دیکھا تو ڈاکٹر کیا کرے گا آپ کا ہاتھ کٹ دے گا آپ کا ہاتھ کٹ دے گا نہیں ڈاکٹر پہلے اپنا تجربہ استعمال کرے گا اس کا تجربہ کیا ہے وہ اس کا آپریشن کرے گا دواؤں کے ذریعے سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا پھر آخر اکار جب ڈاکٹر کو یہ یقین ہو جائے گا کہ اب اس کا یہ پھوڑا ٹھیک ہونے والا نہیں ہے اور اگر میں نے اسے نہیں کٹا تو بدن میں زہر پھیل جائے گا تو وہ ڈاکٹر اس ہاتھ کو جدا کر دے گا یہ ایک مالی جب درختوں کو پانی لگاتا ہے جو درخت خراب ہو جاتی ہیں انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے ان میں پانی لگاتا ہے جب دیکھتا ہے بلکل سوگ گئے پھر انہیں باغیچے سے اکھاڑ کے پھیکتا ہے امام زمان ہو بہو ایسے ہی امام زمان ہمارے درمیان آئیں گے ہماری اصلاح کریں گے ہمیں موقع دیں گے یہ قیامت نہیں ہے لوگوں کی غلط تصور ہیں قیامت الگ ہے امام زمانہ کا آنا الگ ہے وہ قیامت ہے کہ جہاں کسی کو کوئی موقع نہیں ملے گا یہ دور امام زمان ہوگا جہاں امام زمان موقع دیں گے امام زمان دعوت دیں گے پھر جب دیکھیں گے کہ یہ بیماری قابل معالجہ نہیں ہے پھر امام زمان تلوار اٹھائیں گے میں نے کہا نا امام زمان رسول اللہ کے خاندان سے رحمت للعالمین اس پوری دنیا کے لئے رحمت ہے امام زمانہ سے ایک شوق رکھیں شوق